مشہور ادیوگ پتی ایلون مسک کا نام تو آپ نے سنائی ہوگا ایلون مسک کی ٹیسلا کمپنی کو ہمارے ہی دیش کی کچھ راجے سرکار ہیں کندر سرکار کی مرضی کے خلاف اپنے یہاں ریڈ کارپٹ ویلکم دینے کی تیاری کر رہی ہیں ٹیسلا کمپنی بھارتی بازار میں پرویش کرنے کے لیے بھارت سرکار دوارہ نردھارت سو پرسنٹ ایمپورٹ ڈیوٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ اس میں ریایت چاہتی ہے بڑی بات یہ ہے کہ ٹیسلا ایمپورٹ ڈیوٹی بھی نہیں دینا چاہتی اور بھارت میں اپنا پلانٹ بھی نہیں لگانا چاہتی اور ٹیسلا کے مالک ایلون مسک سوشل میڈیا پر بیان دے کر بھارت سرکار پر دباؤ بنا رہے ہیں اور ہمارے ہی دیش کے کچھ راجوں میں جہاں پر ویپکشی پارٹیوں کی سرکاریں ہیں وہ موڈی کا ویرود کرنے کے نام پر اب ٹیسلا کو اپنے راجوں میں تمام ریایتوں کے ساتھ انوائٹ کر رہے ہیں بلا رہے ہیں دو ہزار بائیس میں ہمارے دیش کے ویپکشی نیتا وہی غلطی کر رہے ہیں جو غلطی اٹھارویں شتابدی میں ہمارے دیش کے غدار نوابوں نے کی تھی فرق صرف اتنا ہے کہ ٹیسلا جیسی ملٹی نیشنل کمپنی آج کی ایسٹ انڈیا کمپنی ہے حال ہی میں ٹوٹر پر کسی وقتی نے ٹیسلا کے سی ایو اور دنیا کے سب سے امیر ادیوگ پتیوں میں سے ایک ایلون مسک سے پوچھا کیا بھارت میں ٹیسلا کی گاڑیوں کے لانچ پر کوئی اپ ڈیٹ ہے اس سوال پر ایلون مسک نے لکھا بھارت میں ٹیسلا کی الیکٹرک گاڑیاں اب تک اس لیے لانچ نہیں ہو پائیں کیونکہ ان کی کمپنی کو بہت سی چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وہ لکھ رہے ہیں still working through a lot of challenges with the government ایلون مسک نے ایسا اس لیے کہا کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ بھارت سرکار کسی بھی طرح سے ان کے کیس کو ایک اپواد مانتے ہوئے ٹیسلا کی گاڑیوں پر ایمپورٹ ڈیوٹی کو کم کر دیں ایمپورٹ ڈیوٹی ایک طرح کا شلک ہے جو ویدیشی کمپنیاں اپنا سامان بھارت میں لانے پر کیندر سرکار کو چکاتی ہیں عام بولچال کی بہشہ میں آپ اسے ایک طرح کا ٹیکس کہہ سکتے ہیں ایمپورٹ ٹیکس فیلحال دوسرے دیشوں میں بنی ہوئی نرمت جو گاڑیاں بھارت لائی جاتی ہیں ان پر دو طرح کے ایمپورٹ ٹیکس یا ایمپورٹ ڈیوٹی لگتی ہے اگر گاڑی کی قیمت چالیس ہزار ڈالر یعنی لگ بگ تیس لاکھ روپے سے کم ہے تو اس پر ساٹھ پرسنٹ ایمپورٹ ڈیوٹی لگتی ہے اور اگر اس گاڑی کی قیمت اس سے زیادہ ہے تو ایمپورٹ ڈیوٹی سو پرسنٹ ہو جاتی ہے اب ایلون مس چاہتے ہیں کہ بھارت سرکار ان کے لیے یہ ایمپورٹ ڈیوٹی کم کر دے یعنی ان کی کمپنی کے لیے قانونوں کو ان کے سامنے جھکا لیا جائے اور انہیں ریائیت دے دی جائے اور اگر ایسا ہوتا ہے تب وہ ٹیسلا کی جو الیکٹرک کارز ہیں انہیں وہ بھارت میں لے کر آئیں گے نہیں تو نہیں لائیں گے ٹیسلا کی ابھی ایک ہی الیکٹرک کار ایسی ہے جس کی قیمت چالیس ہزار ڈالر سے کم ہے اور اگر اس گاڑی کو بھی بھارت میں لانچ کرتے ہیں تو انہیں اس پر ساٹھ پرسنٹ ایمپورٹ ڈیوٹی تو تب بھی دینی پڑے گی اور بھارت میں یہ گاڑی ساٹھ پرسنٹ ڈیوٹی کے ساتھ سیدھے سیدھے ستر لاکھ روپے کی ہو جائے گی اب ایلون مس کو یہ لگتا ہے کہ ستر لاکھ روپے میں ان کی اس الیکٹرک گاڑی کو بھلا بھارت میں کون خریدے گا یہ تو بہت مہنگی ہو جائے گی اسی طرح جو گاڑیاں پچاس سے ساٹھ ہزار ڈالر یعنی سینتیس سے پینتالیس لاکھ روپے کے آس پاس کی ہیں ان پر اگر سو پرسنٹ ایمپورٹ ڈیوٹی لگتی ہے تو اس کے بعد ان کی قیمت اسی سے نبھے لاکھ روپے تک پہنچ جائے گی اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے دیش میں جو بڑی بڑی لکجری برینڈز کی گاڑیاں آتی ہیں جو کی ودیشی برینڈز ہیں ان سب کی قیمت بھارت میں بنی گاڑیوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے وہ اس لئے ہوتی ہے کیونکہ ان پر سو پرسنٹ ایمپورٹ ڈیوٹی بھی لگتی ہے پوری دنیا میں بھارت میں ودیشی گاڑیوں پر سب سے زیادہ ایمپورٹ ڈیوٹی لگتی ہے اگر ہم چین سے ہی تلنا کریں تو چین میں یہی ایمپورٹ ڈیوٹی صرف پندرہ پرسنٹ ہے امریکہ میں بھی ودیشی گاڑیوں پر ایمپورٹ ڈیوٹی پندرہ پرسنٹ کے آس پاس ہے جبکہ بھارت میں یہ سو پرسنٹ ہے اور اسی لئے اگر بھارت میں آپ کسی بھی ودیشی گاڑی کو خریدتے ہیں جو کی بھارت میں نہیں بنتی تو آپ کو بہت زیادہ پیسہ اس کا چکانا پڑتا ہے وہ بہت مہنگی ہو جاتی ہے بھارت میں بنی گاڑی سے دگنی یا تگنی مہنگی ہو جاتی ہے بھارت سرکار جان بوجھ کر اتنی زیادہ ایمپورٹ ڈیوٹی لگاتی ہے تاکہ وہ بھارت میں ہی نرمت بھارت میں گاڑیوں کا اتفادن کرنے والی جو بھارتی کمپنیاں ہیں اور جو ودیشی کمپنیاں بھارت میں رہ کر یہی پر پلانٹ لگا کر اپنی گاڑیوں کا نرمان کرتی ہیں ان کے ہیتوں کی رکشہ کرنے کے لیے بھارت سرکار یہ ایمپورٹ ڈیوٹی لگاتی ہے یعنی زیادہ ایمپورٹ ڈیوٹی دیش کی انڈیجینس انڈسٹریز یعنی سودیشی ادیوگ کو بچانے کا ایک رکشہ کبچ ہے سرکار یہ اس لیے کر رہی ہے تاکہ جو کمپنیاں بھارت میں رہتے ہوئے اپنی گاڑیوں کا نرمان کر رہی ہیں اتفادن کر رہی ہیں دیش کی ارث ویوستہ میں اپنا یوگدان دے رہی ہیں ہمارے دیش کے لوگوں کو نوکریاں دے رہی ہیں ان کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونی چاہیے اس لیے یہ ریایت ان کو ملے گی ان کے اوپر ڈیوٹی کم لگے گی اور جو کمپنیاں بھارت میں اپنی گاڑیوں کا نرمان بھی نہیں کر رہی ہیں بنی بنائی گاڑیوں کو بھارت میں بیچنا چاہتی ہیں اس لیے ان پر سو پرسنٹ ڈیوٹی لگے گی لیکن ایلون مسک الگ الگ طرح سے بھارت سرکار پر دباب بنا رہے ہیں تاکہ ان کی کمپنی کی الیکٹرک گاڑیوں کو سو پرسنٹ امپورٹ ڈیوٹی سے کسی طرح چھوٹ مل جائے یعنی ان کے لیے قانون بدل جائیں اور انہیں بھارت میں ایک سپیشل ٹریٹمنٹ ملے وہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے تو بہت زبردست پروڈکٹ بنایا ہے ٹیسلا کار اور وہ بھارت میں آنی ہی چاہیے لیکن بھارت سرکار چاہتی ہے کہ اگر ایلون مسک واقعی میں بھارت کو اپنی الیکٹرک گاڑیوں کے لیے بڑے بازار کے طور پر دیکھتے ہیں اور ان پر امپورٹ ڈیوٹی بھی نہیں دینا چاہتے تو انہیں پھر بھارت میں آ کر یہی پر اپنی گاڑیوں کا نرمان اور اتبادن کرنا چاہیے اور اپنی گاڑیاں یہی پر بیچنی چاہیے اور ایلون مسک ایسا چین میں کر بھی رہے ہیں ابھی چین میں ایلون مسک چین میں تو ایسا کر سکتے ہیں لیکن بھارت میں تیار نہیں ہے یعنی کہانی صاف ہے بھارت سرکار کا پکش پوری طرح صاف ہے یا تو ایلون مسک اپنی الیکٹرک گاڑیوں پر سو پرسنٹ امپورٹ ڈیوٹی دے یا بھارت میں آ کر اپنی گاڑیاں گاڑیوں کا نرمان کرے لیکن اس سب کے بیچ ہمارے ہی دیش کے کچھ راجے جہاں پر وپکشی دلوں کی سرکار ہیں وہ موڈی کا ویرود کرنے کے چکر میں ٹیسلا کو لبھانے میں جھٹ گئے ہیں تیلنگانہ، مہاراشتھ اور پشم بنگال نے ایلون مسک کو اپنے راجوں میں مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے کے لیے آمنترت کیا ہے کچھ ٹویٹس پڑھ کر میں آپ کو ان کے بتا رہا ہوں دیکھئے تیلنگانہ کے انڈسٹری منسٹر نے کہا ایلون، ایم دی انڈسٹری انڈ کومرس منسٹر آف تیلنگانہ سٹیٹ ان انڈیا will be happy to partner tesla in working through the challenges to set shop in india and telangana our state is a champion in sustainability initiatives and a top notch business destination in india ایسا کہہ رہے ہیں اسی طرح مہاراشتھ کے water resource minister جانت پاتل کہتے ہیں ایلون مسک کو لکھ رہے ہیں مہاراشتھا is one of the most progressive states in india we will provide you all the necessary help from مہاراشتھا for you to get established in india we invite you to establish your manufacturing plant in مہاراشتھا اور پھر دیکھئے پسچم منگال کے minority affairs منتری ہیں وہ ایلون مسک کو tag کر کے کہہ رہے ہیں کہ drop here we in west bengal have best infra and our leader mamta benerji has got the vision bengal means business تو دیکھئے کیسے بھارت میں الگ الگ راج سرکاریں جو ہیں وہ ایلون مسک کے سامنے بچ گئی ہیں اور اب دیکھئے نیا tweet نوجوت سنگھ سدھو نے بھی ایلون مسک کو invite کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ لدھیانہ میں اپنا پلانٹ لگائیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا یہاں پر سواغت کریں گے ہم آپ کی پوری مدد بھی کریں گے اب بڑی بات جو ان سارے نیتاؤں کو جو موڈی کے ویرود کرنے کے چکر میں ایلون مسک کو لبھانا چاہتے ہیں یہ سمجھ نہیں ہے کہ کیندر سرکار بھی ایلون مسک کو یہی کہہ رہی ہے کہ آپ کو اپنا پلانٹ یہاں پر لگانا پڑے گا اور ایلون مسک پلانٹ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے اور شاید جانکاری کے ابحاو میں یہ سارے ہمارے دیش کے جو راجے سرکاریں ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں پلانٹ لگا لیجیے جبکہ ایلون مسک تو پلانٹ لگانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے بڑی بات یہ ہے کہ صرف موڈی کے ویرود کے نام پر ہم ایسے بڑے بڑے جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں انہیں اپنے یہاں بلا رہے ہیں اور انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھئے ہمارا جو دیش ہے وہ کتنا ڈیوائیڈڈ ہے ہمارے دیش میں کتنے الگ الگ ٹکڑے ہو چکے ہیں اور ہمارے دیش میں ویدیشی کمپنیوں کا سامنا کرنے کے لیے بھی ایکتہ نہیں بچی